سوال وجودِ باری طالع کی دلیل کیا ہے اس کے بندوں کی تخلیق میں کیا حکمت ہے جواب جہاں تک اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل کا تعلق ہے تو یہ غور کرنے والے لوگوں پر واضح ہے اس کے لیے زیادہ تحقیق اور دور اندیشی کی ضرورت نہیں ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وجودِ باری طالع کے دلائل کی تین اقسام ہیں فطری دلائل، حصی دلائل، شری دلائل فطری دلائل، جہاں تک فطری دلائل کا تعلق ہے ہر انسان فطری طور پر یہ محسوس کرتا ہے کس کا ایک رب اور خالق ہے بلکہ انسان اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے اگر وہ بڑی مسیوت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ہاتھ اور آنکھیں اپنے رب سے مدد مانگنے کے لیے خود و خود آسمان کی طرف ہی اٹھتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اپنا رخ دین کی طرف سیدھا کرو اللہ تعالیٰ کی فطرت جس کے ساتھ اس نے لوگوں کو پیدا کیا حصی دلائل حصی دلائل میں بہت سی چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں جیسا کہ کائناتی واقعات کا وجود ہمارے دنیا میں حوادث و واقعات رنما ہوتے ہیں جن میں سے ایک اشیاء کی تخلیق ہے تمام چیزیں جن میں درخت پتھر انسان زمین آسمان سمندر اور دریا وغیرہ انہیں کسی نے بنایا کس نے بنایا وجود دیا ان کی بقاؤ سلاح کا بندوبست کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یا یہ تو چیزیں بغیر کسی وجہ کے وجود میں آگئیں اور کیسے وجود میں آئیں اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا یا یہ خود بخود وجود میں آگئیں یا کوئی ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور سارا نظام قائم کیا ان تینوں امکانات میں سے پہلا اور دوسرا ناممکن ہے لہٰذا تیسرا صحیح اور واضح ہے کہ ان اشیاء و نظام نظام کا ایک خالق ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور وہ اللہ تعالی ہے اور وہی ذات ہر شیع کی اس صلاح و بقا کی محافظ و منتظم ہے یہی بات قرآن کریم میں یوں بیان ہوئی یا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے تھے یا وہ خالق ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے شریع دلائل جہاں تک شریع دلائل کا تعلق ہے اس حوالے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساری شریعتیں خالق کے وجود اور اس کے علم حکمت اور رحمت کے کمال کی نشاندہی کرتی ہیں کیونکہ ان شریعتوں کا ایک شارع ہوتا جو کہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا جواب اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کریں اس کا شکر ادا کریں اور اسے یاد کریں اور اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں یہ تخلیق ہر ایک کو صحیح راہ دکھانے کے بعد ہوئی اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا اللہ تعالی نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے